موسیقی ناظرین اسلام علیکم قبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر امیدواروں کے انتخابی اخراجات اور ڈیپوزٹ کی رقم میں اضافہ ریاستی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایدو تہوار کے پیش نظر انتخابی تاریخ کا تعین کرنے سے ریاستی الیکشن کمیشنر کا اتفاق سلاف سے متاثرہ اترخن کے لیے پچاس کروڑ پہ کی رقمی امداد جاری کرنے وزیر اعلیٰ کا اعلان سرکاری ملازمین کے تخرور کے لیے آزم ترین عمر کو چونتیس سال سے چھتیس سال کر دیا گیا سرکاری احکام جاری کاروان اور گل کھنڈے میں موجودہ ڈاک خانوں کو اثری بنانے کا کام مکمل رکنے پارلیمنٹ ہیدراباد بیریسٹر اوے سی کے ہاتھوں استٹا اور لالاپریٹ نے پوچھمہ مندر ارازی تنازے میں سابق مہر بی کارتی کا رڈی اپنے حامیوں کے ساتھ گرفتار سرکاری آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب مجالی سے مخامی کے انتخابات کے پیش نظر سیاسی جماعتوں کے نظریات سے واقفیت اور دیگر امور پر مشاورت کے لیے ریاستی الیکشن کمیشنر رمکان ترڈی کی قیادت میں کل جماعتی جلاس منقض ہوا اجلاس میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کر رہے رکن کونسل سید امین الحسن جعفری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو مقدس ماہ رمضان اور دیگر تہواروں کا خیال رکھتے ہوئے انتخابی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے الیکشن کمیشنر رمکان ترڈی نے امین الحسن جعفری کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ عید و تہوار کو دیکھتے ہوئے انتخابات کی تاریخ کا تائین کیا جائے گا بعد میں الیکشن کمیشن نے مجالی سے مخامی کے انتخابات میں امیدواروں کے اخراجات اور ڈیپوزٹ کی رخم میں ساٹھ فیصد اضافے کا فیصلہ کیا ہے بعد میں بیان جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشنر نے بتا کہ زیٹ پی ٹی سی امیدواروں کے انتخاب کے لیے اخراجات کی رخم کو ایک لاکھ سے بڑھا کر ایک لاکھ بیس ہزار روپے جبکہ ایم پی ٹی سی امیدواروں کے اخراجات کو پچاس ہزار سے بڑھا کر اسی ہزار روپے کیا گیا ہے اس کے علاوہ امیدواروں کے ڈیپوزٹ کی رخم میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اجلاس میں تیرگودشم سے پیدی رڈی بی جے پی سے ڈاکٹر لکشمن کانگریس سے کملا کر باعبازو کی جماعتوں سے سی وینکٹرڈی اور سی ترمیہ اور ایم ایم سے امین الحسن جعفری نے شرکت کی تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات کو شفاف انداز میں منعقد کرنے کے علاوہ زیٹ پی ٹی سی اور ایم پی ٹی سی کے انتخابات جلد منعقد کرانے کا مطالبہ کیا سیاسی جماعتوں نے اس سی اس تی اور بی سی تحفظات کو لے کر پائی جانے والی بیچنی پر بھی سنجیدہ توجہ دینے کی ترخواست کی وزیرالہ کیرن کمارڈی نے سیلاب سے متاثرہ ریاست اترکھنڈ کو پچاس کروڑوپے کی رقی انداد کا اعلان کیا ہے وزیرالہ کے بیان کے مطابق فوری انداد کے طور پر دس کروڑوپے اور بازابادکاری مراکس کے لیے دس کروڑوپے جاری کیے جائیں گے سی نگر میں شدت پسندوں کے ساتھ انکانٹر میں ہلاک ہونے والے ریاست سے تعلق اٹھنے والے فوجی یادیہ کے افراد خاندان کو پانچ لاکھ روپے کی امداد ایک مکان اور محلوق جوان کے خاندان کے کسی فرد کو ملازمت فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا سرکاری ملازمتوں میں تخررات کے لیے آزم ترین حد عمر میں دو سال کا اضافہ کیا گیا ہے حکومت نے سلسلے میں احکام جاری کر دی ہیں احکام کے مطابق سرکاری ملازمتوں میں راز تخرر یا پھر ای پی پی سی کے تحت تخرر کے جانے والوں کی حد عمر کو چونتیس سے بڑھا کر چھتیس سال کر دیا گیا ہے البتہ یونیفارم سرویسز کو اس سے مستثنہ رکھا گیا ہے سابق مہر جیچمسی بی کارتک ارڈی کو لالا پیٹ میں ایک مندر کی ارازی کے تنازے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق جیچمسی حکام لالا پیٹ میں واقع پوچمبہ مندر کی کچھ ارازی پر تعمیری کام کر رہے تھے اطلاع ملتے ہی کارتک ارڈی اپنے حامیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی اور جیچمسی حکام سے الچ پڑی سابق مہر کے حامی بھی احتجاج کرتے ہوئے راستے میں ہی بیٹ گئے حالات کو کشیدہ دیکھ کر پولیس کو طلب کر دیا گیا جس پر کارتک ارڈی کو گرفتار کرتے ہوئے بولارم پولیس ٹیشن منتقل کر دیا گیا بتا گیا ہے کہ سابق مہر کے کئی حامیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق پوچمبہ مندر کی ارازی کا تنازہ کافی پرانا ہے اور یہ معاملہ عدالت میں بھی زیر دورہ ہیں یہ الزمات بھی لگائے جاتے رہے ہیں کہ سابق مہر کے شوہر بیٹ چندرہ رڈی نے مندر کی کچھ ارازی پر جبرن خبزے کی بھی کوشش کی تھی شہر کے پوسٹ آفیسز کو اثری تخاظوں سے ہم آہنگ کر دیا گیا ہے مختلف محلجات میں موجود پوسٹ دفاتر کو موڈرنائز کرتے ہوئے ان کی افتتاہی تقریب منقع کی گئی حیدرباد کے رکنے پارلیونٹ و صدر مجلس بیریسٹر اصد الدین اویسین نے محکمہ پوسٹ کے آلہ اہدداروں کی موجودگی میں آزمپورہ پرانا پل اور گولکنڈے میں ان دفاتر کا افتتاہ انجام دیا آزمپورہ میں صحیفہ پوسٹ آفیسز کی افتتاہی تقریب میں مطالقہ رکن سملی احمد بلالہ اور عرقی نے بلدیا سمدوارسی اور گولکنڈے میں مطالقہ رکن سملی افسرخان کے ہمراہ بیریسٹر اویسین نے پوسٹ آفیسز کے نو تعمیر شدہ دفتر کا افتتاہ کیا پروجیٹ ایرو کے تحت ملک بھر میں پوسٹ آفیسز کو نیا رخ دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کاروان ساہو اور گولکنڈے میں پوسٹ آفیسزز کو موڈرنائز کرنے پر بیس لاکھ روپے کے مسارف آئے ہیں نظام کالیج گرانڈ پر اتوار کو منقط ہونے والے تیلنگانہ سادھنا سمیتی کے جلسے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ہفتے کو نائے وزیراعلا دامودر راج نرسیمہ ریاستی وزراء جانہ رڈی پونالا لکشمیہ اور گیتہ رڈی کے علاوہ رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادوں اور دیگر نے انتظامات کا جائزہ لیا رکن کانسل محمد علی شبیر انتظامات کی مکمل سمیداری سمالے ہوئے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس جلسے میں صرف الہدہ تیلنگانہ کی تشکیل کی اپیل کی جائے گی اور کوئی قراردات پیش نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ گزشتہ چالیس سال سے جو امید رکھی جا رہی ہے اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے ریاستی وزیر جانہ رڈی نے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ جلسے میں شرکت کرنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی انہوں نے عوام سے جلسے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی وزیر آئیٹی پونالا لکشمیہ نے کہا کہ تلنگانہ عوام کے جذبات کو کانگریس پارٹی نے ہی سب سے پہلے اٹھایا تھا جبکہ ٹی آر ایس اس دوڑ میں شامل بھی نہیں تھی رکنے پارلیمنٹ انجن کمار یادو نے کہا کہ ہیدر آباد تلنگانہ کا دل ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی تلنگانہ کا مطالبہ کر رہے ہیں جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے ہر منڈل سے ایک آٹیسی بس کا انتظام کیا جا رہا ہے ڈیمکریسی اسی کو بولتے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ کہیں بھی کنسیسس نہیں رہتا ہمارے سنٹر گورنمنٹ پہ اور ہماری کانگریس پارٹی میں وشواس ہے کہ بہت جل آنے والے پہلے ہفتے کے اندر کانگریس کے یہاں کے تلنگانے کے عوام کی جو آواز ہے اس کے فیور میں تلنگانے کے فیور میں وہ لوگ اپنا فیصلہ سنائیں اتوار کو تلنگانہ کانگریسی قائدین کے جلسے کے پچھ نظر پولیس کی جانب سے غیر معاملی انتظامات کیے جارہے ہیں سنٹر زون ڈی سی پی کمرہ سنڈڈینی میڈا سے بات کرتے ہیں بتایا کہ بیس پلٹونز کو تائنات کیا جا رہا ہے اور دیگر انتظامات بھی کیے جارہے ہیں تشکیل تلنگانہ کے بعدے سے سونیا گان تھیں کبھی منحرف نہیں ہوئی ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر ایس سکی نارانہ نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ کانگریس کے خائدین کو ٹی آر ایس اور جے سی کے اشاروں پر ناچنے کے بجائے اپنی طرف سے آواز اٹھانی چاہیے مرکزی وزیر نے اتوار کو ہونے والے جلسے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایس سکی نارانہ نے کہا کہ ٹی آر ایس کے تلنگانہ والے جاگوں اور آنڈھرا والے بھاگوں کے نارے سے الہدہ تلنگانہ کی مقالفت میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ وہ آلہ کمان کے ترجمان نہیں ہیں اس سلسلے میں کیا فیصلہ لیا جاتا ہے اس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے لیکن اب اس مسئلے پر فیصلہ لینے کا وقت آ چکا ہے اتوار کو تلنگانہ کانگریس قائدین کے جلسے عام کے لیے جو بینر تیار کیا گیا ہے اس بینر پر وزیراعظم ڈاکٹر منمہن سنگھ سونیا گاندھی راہل گاندھی اور غلام نبی آزاد کے علاوہ ڈگ وجیسنگ کی تصاویر موجود ہیں وزیراعلا کھرن کمارڈی اور صدر پی سی سی کی تصاویر بھی بینر پر دکھائی نہیں دے رہی ہیں تلنگانہ کے کسی قائد کی بھی تصویر کو بینر میں شامل نہیں کیا گیا ہے تلنگانہ کے بعض کانگریسی قائدین جو وزیراعلا کے حامی ہیں وہ اس جلسے سے خود کو دور رکھنے پر بھی قور کر رہے ہیں تلنگانہ میں بی جی پی کو مضبوط ہوتا دیکھ کر کانگریس تلنگانہ مسئلے پر سرگرم ہو گئی ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے بی جی پی لیڈر بندارو دتاتریہ نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس مسئلے تلنگانہ پر کوئی فیصلہ لینے والی ہے تو اسے اس کا اعلان کرنا چاہیے بے وجہ جلسے منقض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے شباہ ظاہر کیا کہ کانگریس دوہزار چار کی مپاہمت کی تاریخ دہرانے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہے وزیراعلا کیرن کمار اڈی کی خیادت میں وائل لائف ریاستی بوٹ کا چھٹوان جلاس ہفتے کو منقض ہوا جلاس میں ریاست کے جنگلات کے تحفظ اور حوانہ کی افضائش کے امور پر تبادلے قیال کیا گیا ریاستی سیکرٹیٹ نے ہفتے کو اس وقت سنسنی پھیل گئی جب سمتہ سی بلوک کے پاس ایک بڑا درخ گر پڑا واقعے میں مرلی کرشنا نامی ایک کانسٹیبل زخنی ہو گیا جس سے گلوبل ہاسپٹل منتقل کیا گیا وزیراعلا کیرن کمار اڈی کے خافلے میں موجود رہنے والی گاڑیاں اس کی زد میں آگئیں چیف سیکرٹی مہنتی کی گاڑی کو درخ کے گرنے سے کافی نقصان ہوا ہے جبکہ وزیراعلا کے خافلے میں رہنے والی جیمر گاڑی اور ایمبلنس کو بھی شدی نقصان پہنچا ہے سیکرٹی عملے کو درخ کو ہٹانے کے لیے کافی مشقت کرنی پڑی قریب تین گھنٹے کے بعد سیکیروٹی شیٹ کے ملبے اور درخ کو ہٹا لیا گیا یہ واقعہ وزیراعلا کے سیکرٹی پہنچنے کے ٹھیک بیس منٹ کے بعد پیش آیا درخ اس وقت گرہ جہاں وزیراعلا کیرن کمارڈی ماحولیات اور جنگلات کے محکمے کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقید کر رہے تھے سردنشین وغبوٹ خسرو پاشا نے وعدے کے مطابق خبرستانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات شروع کر دی ہیں وغبوٹ کے چیف انسپیکٹر کے ٹیم نے دودھ بولی میں واقع مولڈی گمبت خبرستان کا دورہ کیا جہاں خبور کو مٹا کر کھلی زمین کی شکل دینے کی شکایت وصول ہوئی تھی وازرہ کے فور ٹی وی کی توجہ دہانی پر خسرو پاشا نے خبرستانوں میں قبضے غیر اقلاخی سرگرمیوں کی روک تھام اور صفائی کے اقدامات کرنے کا تیخون دیا تھا اور اس سلسلے میں مطالقہ کمیٹیوں کے ذمہ داروں کو بھی انتباہ دیا گیا تھا کہ خبر کے لیے منمانی رقومات وصول نہ کی جائیں دودھ بولی کے اس خبرستان کے ذمہ داروں نے وغبوٹ کی ٹیم کو بتایا کہ مسجد کی توسی کے لیے قبور کو مستحق کیا گیا جس پر ذمہ داروں نے انہیں قبور کو مٹانے پر کمیٹی کی تحلیل کی سفارش کرنے کا بھی انتباہ دیا الادہ تلنگانہ جیسی کی جانب سے ہفتے کو ماس اپننک میں عوامی عدالت کا انعقاد عمل میں آیا چلو اسمبلی پروگرام کے دوران حکومت اور پولیس کے روئے کے خلاف اس عوامی عدالت کا انعقاد عمل میں لیا گیا تھا پروگرام میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کے علاوہ الہدہ تلنگانہ کی حامی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی کیٹی رماراؤ نے عوامی عدالت میں چلو اسمبلی پروگرام کے دوران حکومت کے موقف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جیسی کے سدنشین پروفیسر کود انڈرام نے بھی اس موقع پر کہا کہ چلو اسمبلی پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا لیکن تلنگانہ عوام نے پروگرام کو کامیاب بنایا انہوں نے کہا کہ پروگرام کے دوران پولیس کا رویہ بھی نامناسب رہا تھا رکن اسمبلی محمد وراثت اصول خان نے مہدی پٹنم میں سڑک کی کشادگی کی زد میں آنے والے مکان کے مالکوں میں ایک کروڑ چار لاکھ سنتیس ہزار نو سو تیس روپے کی رقم تقسیم کی انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ سڑک کی کشادگی کے کام میں مختلف وجہات کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی لیکن اے سی پی ٹان پلاننگ نے مکان کے مالکوں کے ساتھ پیروی کر کے اس کام کو مکمل کروایا انہوں نے مزید کہا کہ بہت جلد تیرہ مکان کے مالکوں میں بھی معوضے کی رقم تقسیم کی جائے گی جبکہ مہدی پٹنم سے نوبل ٹاکس تک سڑک کی کشادگی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے جہاں ایک خوبصورت پارک بھی بنایا جائے گا رکم اسمبلی محمد وراثت رسول خان نے بلدی ڈیویجن ملے پلی میں نالے پر سلاب ڈالنے کے کاموں کا فتتہ انجام دیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکم اسمبلی نے بتایا کہ انوار علم کالج کے سامنے سے مزید گھٹالہ تک جانے والی سڑک پر کئی فٹ پانی جمع ہو جاتا تھا لیکن مخامی رکم نے بلدیا غوث پاشا کی کوششوں کی وجہ سے نالے پر سلاب ڈالا جا رہا ہے جس کی لاغت پچاس سے پچپن لاکھ روپے کے درمیان ہو سکتی ہے کوکاپیٹ واقع نارسنگی میں ایک نامعلوم خاتون کا خاتل کر دیا گیا ہفتے کے صبح مخامی افراد نے لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی پولیس کے مطابق خاتون کا خاتل اس کے سر پر وزنی پتھر دال کر کیا گیا ہے خاتل سے پہلے اس مدرزی کے جانے کے کلوز بھی ملے ہیں پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے ٹی ار ایس کے رکن سملی کیٹی رمراؤ نے ہفتے کو مرکزی وزیر ٹیکسٹائل کے سامسی وراؤ سے ملاخات کرتے ہوئے انہیں سرسلہ کے بافندوں کے مسائل پر مبنی ایک یاد داشت ہوالے کی اس موقع پر میڈا سے بات کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ انہوں نے سرسلہ کے علاوہ تلنگانہ کے بافندوں کو درپیش مسائل سے مرکزی وزیر کو واقف کروایا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ سامسی وراؤ سے سیاسی امور پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے تاہم انہوں نے مسئلہ تلنگانہ سے متعلق کے سامسی وراؤ کے بیان کا قیرمقدم کیا کیٹی آر نے کہا کہ انہوں نے مرکزی وزیر سے ایک مشترکہ ٹیکسٹائل پار قائم کی جانے کے لیے بھی نمائندگی کی ہے نئے آپکاری پولیسی کے خلاف بیجی پی نے آپکاری کمیشن کے روبرو تھرنا منظم کیا بعد میں بیجی پی لیڈر بندارو دکتاتریا نے آپکاری کمیشنر سمیر شرما سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک یاد داشت بھی حوالے کی ممبئی پونہ تھانے اور دیگر علاقوں سے مخامی مسلمانوں کے کوف نے دار السلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مسلمانوں کے مخامی مسائل سے واقع کروایا اس کے علاوہ مہاراشتہ کے ان اہم علاقوں میں مجلس کی افتدائی شانقیں قائم کرنے کے لیے نمائندگی بھی کی صدر مجلس نے انہیں ضروری اقدامات کرنے کا تحقن دیا وفد نے میئر ماجید حسین کے علاوہ دیگر منجلسی ذمہ داروں سے بھی ملاقات کی بیگم بزار چوڑی بزار اور گوشہ محل سے دلیتوں کے ایک گروپ نے دار السلام میں صدر مجلس سے ملاقات کی اور کمیونٹی حال تعمیر کرنے کے لیے نمائندگی کی بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر کن کونسل الطاف حیدر رجمی نے ان سے تفصیلات حاصل کی اور کمیونٹی حال کی تعمیر کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا تحقن دیا ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے تیس جون اتوار کو جامعہ مسجد ایسی گارڈ میں حج سمینار منعقید کیا جا رہا ہے جس میں علماء کرام آزمین کو مناسی کی حج سے تفصیلی طور پر واقع کروائیں گے اوقات صبح نوتہ دو پہر دیڑ بجے دن ہوں گے مدرس محمدیہ تعلیم الاسلام واقع بن لگوڑے کا نوان جلسہ تقسیم اسناد و عطا قلعہ زیر نوان احمد فقہ و ضرورت تقلید برزتوار منعا جا رہا ہے شیخ الجامع جامع نظامیہ مفتی قلیل احمد اس جلسے کی صدارت کریں گے اوپل میں کانگریس کے ایک لیڈر این سریدھر رڈی نے نامعلوم شیک استعمال کرتے ہوئے خودکوشی کر لی تفصیلات کے مطابق سریدھر رڈی رامتہ پور کارپوریٹر کے قتل کی سازش میں ملزم تھا اور وہ چند دن قبل ہی زمانت پر رہا ہوا تھا سریدھر رڈی نے ایک خودکوش نوٹ بھی تحریر کیا ہے جس میں اس نے اپنی موت کے لیے پولیس اور رامتہ پور کے کارپوریٹر کے بھائی کو ذمہتار قرار دیا ہے اس نے دس صفات پر مشتمل اپنے خودکوش نوٹ پر یہ بھی بتایا کہ کیس سے اس کا نام ہٹانے کے لیے پولیس نے دس لاکھ روپے کی رشوت طلب کی تھی سریدھر رڈی کے ارکان خاندان نے الزام آیت کیا ہے کہ حراسانی کی وجہ سے ہی سریدھر نے یہ انتہائی اخدام کیا سریدھر کو دواخانہ منتقل کیا گیا تھا تاہم وہ علاج کے دوران فوت ہو گیا پہاڑی شریف پولیس نے ستاویس جون کو ساس اور برادر نزبتی کے ختم ملاوث شخص کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ ارکانٹا بالاپور کے ساکین ابرار احمد نے پندرہ سال قبل شاہین بیگم سے شادی کی تھی اور انہیں دو بچے بھی ہیں گزشتہ دو سال سے ابرار کے اس کی بیوی کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی ازوران ملزم کے دوست صادق نے فون پر اسے بتایا کہ شاہین بیگم کے دوسروں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اس اطلاع پر ابرار برہم ہو گیا اور وہ فون پر اپنی بیوی کو دھمکیاں دینے لگا اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے ابرار سعودی عرب سے پچیز زن کو حیدرباد پہنچا اور شمساباد کی گوکل ہوتل میں قیام کیا چبویز زن کو وہ ہوتل سے تین چاخوں کے ساتھ اپنی بیوی کو ختل کرنے کے ارادے سے نکلا لیکن اپنی بیوی کے گھر پہنچنے پر کسی کو نہ پا کر وہ واپس لوٹ گیا اور پھر ستاویز زن کی صبح وہ بیوی کے گھر پہنچا جیسے ہی بیوی نے دروازہ کھولا ابرار نے اس پر چاخوں سے حملہ کر دیا اس مقب پر بیٹ بچاؤ کرنے پہنچے شاہین بیگم کی والدہ اور اس کے بھائی پہمدین پر بھی حملہ کرتے ہوئے ابرار نے دونوں کا قتل کر دیا بعد میں اس نے اپنی بیوی پر بھی وحشیانہ وار کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا ابرار کی بیوی شاہین بیگم اس وقت عثمانیہ توا خانے میں سیرے لاج ہے ملزم ابرار کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے مغلپورہ پولیس نے موٹر سیکلوں کے ایک سارخ کو کرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ نظامباد کے ساخین شیخ محمد نے ہیدرباد اور نظامباد میں موٹر سیکلوں کے سرقے کی وارداتیں انجام بھی تھی اٹھا ویزون کو مغلپورہ میں تلاشی مہین کے دوران شیخ محمد کو رکھ کر تلاشی لی گئی تو پولیس کو وہ اتمنان بخش جواب نہ دے سکا سختی کرنے پر اس نے موٹر سیکلوں کے سرقے کا اعتراف کیا پولیس نے شیخ محمد کے خبز سے پندرہ مسروقہ موٹر سیکلیں برامت کر لی ہیں گرام پنچائت کے دفتر واقع جلپلی رہاد سے اہم دستاویزات کا سرخا کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق ہفتے کے صبح جب متعلقہ سٹاف دفتر پہنچا تو دروازے کا خفل ٹوٹا ہوا تھا سبروات پولیس نے کلوز ٹیم کے ساتھ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی جبکہ بہدر پورا پولیس نے ایک کیس ترج کر دیا ہے آصف نگر چورہ کے پاس ایک کارٹون کے گودام میں آگ لگنے سے قریب دولاک روپے مالیتی سٹاک جل کر خاکستر ہو گیا تفصیلات کے مطابق ہفتے کے دن قریب گیارہ بجے گودام میں اچانک آگ لگ گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے سارے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لی لنگرہوس فائر برگیٹ تاقیر سے پہنچنے تک سارے سٹاک جل چکا تھا آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی آصف نگر پولیس اس واقعے کی تقیقات کر رہی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار کی نظر دالتے ہیں امیدواروں کے انتخابی اخراجات اور ڈیپوزٹ کی رقم میں اضافہ ریاستی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایدو تہوار کے پیشن ازر انتخابی تاریخ کا تعیون کرنے سے ریاستی الیکشن کمیشنر کا اتفاق سلاب سے متاثرہ اترکھن کے لیے پچاس کروڑ پہ کی رقمی امداد جاری کرنے وزیر اعلیٰ کا اعلان سرکاری ملازمین کے تخرور کے لیے آزم ترین عمر کو چونتیس سال سے چھتیس سال کر دیا گیا سرکاری احکام جاری کاروان اور گل کنڈے میں موجودہ ڈاک خانوں کو اثری بنانے کا کام مکمل رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد بیریسٹر اوے سی کے ہاتھوں اسٹٹا اور لالاپریٹ نے پوچھمہ مندر ارازی تنازے میں سابق مہر بی کارتی کا رڈی اپنے حامیوں کے ساتھ گرفتار اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اکتر تام کو پہنچا اللہ حافظ موسیقی